بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس ٹیچنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر یہ سپیشلی ٹیچرز کے لیے بھی ہے کہ جب ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان ڈیفرنٹ پرابلمز کو نہ صرف ٹیچر فیس کر رہا ہوتا ہے بلکہ سٹرونٹس بھی کچھ پرابلمز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے کچھ فروٹفول ڈسکشن کریں گے کہ ہم کلاس میں انٹر ہوں اور ہم سٹارٹ کریں برین سٹرومنگ سے اب اپنے بچوں کی برین سٹرومنگ کرنی ہے کیسے اب ہم کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے ڈائریکٹ جا کے ان کو لیکچر نہیں ڈیلیور کرنا کہ آج ہم یہ پڑھا رہے ہیں آج ہمارا یہ ٹاپک ہے اور اس طرح سے ہم ان کو ڈسکس کریں گے بلکہ ہم کلاس میں انٹر ہوں تو انٹر ہوتے ہوئے ہم بچوں سے وہ جو ٹاپک ہم نے پڑھانا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئسن کرنا شروع کرتے ہیں اب جب ہم اس سے ریلیٹڈ کوئسن کرنا شروع کر دیں گے تو بچوں کے مائنڈ میں بسیکلی وہ ایک کارنر اوپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ کا جو آج کا لیکچر ہے اس کو سیو ہونا ہے ادروائس کیا ہوگا جو ہم نارمل روٹین میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم کلاس میں انٹر ہوتے ہیں اور اپنے ڈائریک ٹاپک سے سٹارٹ کر دیتے ہیں کوئر نالیج جو ہے اس سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ منٹلی تو پریپیر نہیں ہو پاتا اب اس کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں آپ بھی اپنا جو کوئر نالیج جو آپ نے ان کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے تو بچہ اس کو ٹھیک طرح سے رسیب نہیں کر رہا ہوتا جب ہم برین سٹرومنگ کر لیتے ہیں تو اس سے بینیفٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ بچے کا وہ جو ایک خاص ایک کارنر بنا ہوا ہے اس لیکچر کے لیے وہ اوپن ہو جاتا ہے اب آپ نے آپ کا جو بھی لیکچر ہوگا وہ پرپر طریقے سے وہ رسیب کرے گا سو پہلا سٹپ ایفیکٹیو ٹیچنگ کے لیے وہ برین سٹرومنگ ہے اب سیکنڈ پہ آج ہیں سیکنڈ ہم جو ٹیپ ہے اس میں یہ مینشن کریں گے کہ ہم کیس ریلیٹیڈ ہسٹری کو ڈسکس کریں اب کوئی بھی ٹاپک ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے اس ہسٹری کو آپ ایک سٹوری کی فارم میں مینشن کر سکتے ہیں ہم ایک سٹوری بچوں کو سنا سکتے ہیں اب اس کے لیے اب یہ بھی ایک کوئیسن ہوتا ہے کہ ہر ٹاپک سے ریلیٹیڈ کیس ہسٹری ہمیں کہاں سے ملے تو نیٹ پہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں سائنس کی بہت ساری ایسی اینیمیٹیڈ ویڈیوز ہیں جن سے ہم سٹوری لے سکتے ہیں تو ہم جو بھی ٹاپک پڑھا رہے ہوں تو سیکنڈ لی ہم یہ کریں کہ اس سے ریلیٹیڈ جو کیس ہسٹری ہے وہ بچوں سے شیئر کریں اس سے کوشش کریں کہ کوئی انٹرسٹنگ سٹوری ہم اس سے ان سے شیئر کریں بچوں سے تو اس سے ان کا انٹرسٹ لیول اور انکریز ہو جائے گا اب جو ہمارے پاس تھرڈ سٹپ آئے گا وہ پھر ہے کور نالیج کا اب ہم نے ان کو جو وائلڈ بورڈ پہ سارے کا سارا نالیج جو دینا ہوتا ہے یا ان سے جو ڈسکشن کرنی ہوتی ہے اب تیسرے نمبر پہ آگے ہم نے ان سے وہ ڈسکشن کرنی ہے تو چونکہ پہلے آپ نے بچے کو مکمل طور پہ پریپیڈ کر دیا ہے ان کی انٹرسٹ لیول کو انکریز کر دیا ہے تو اب آپ جو کور نالیج ان کو پروائیڈ کریں گے کور نالیج وہی جو بک کا نالیج ہے جو ہمارے ٹاپک کا نالیج ہے جو ہم نے پریپیڈ کر رکھا ہوتا ہے اب جب ہم وہ کور نالیج پریپیڈ کیا ہوگا جو کور نالیج ہوگا اب جب ہم اس کو ڈلیور کریں گے تو بچہ اس کو اس میں ایک تو اس کا انٹرسٹ بھی ہوگا اور دوسرا وہ اس کو زیادہ ایفیکٹیولی اس کو رسیب کرے گا نمبر فور نمبر فور یہ ہے کہ ہم کلاس میں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی ڈیفرنٹ ٹائپس کے بچے ہوتے ہیں سرنٹس ہوتے ہیں اب ان میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بچہ سپوز کوئی آواز نکال لیتا ہے کلاس میں ڈسٹربنس کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی سے ہم اپنا نمبر فور جو ہماری فورت ٹپ ہے وہ ہم یہاں سے انٹرڈیوز کرتے ہیں فورت ٹپ ہے آئیس بریکر اب دیکھیں ہم کور نالیج ڈلیور کر رہے ہیں تو کور نالیج جب ڈلیور کر رہے ہیں فائیف ٹو ٹین مینٹس ہماری کنٹینیوٹی ہے اور ہم اس کو پوری فورس ہیں پوری انرجی لگا رہے ہیں اور ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب جب فائیف ٹو ٹین مینٹس ٹو ٹونٹی مینٹس جب بچہ ایک ہی بات سنتا ہے نا تو تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے اب ہم نے بچے کی وہ جو بوریت ہے نا اس کو ختم کرنا ہے اب ہم نے بچے کی وہ جو ایک سیچویشن ہے کہ جس میں وہ اب بور ہو چکا ہے اس کا انٹرسٹ لیول تھوڑا کم ہو چکا ہے ہم نے اس کی انٹرسٹ کو دوبارہ لے کے آنا ہم نے اس بچے کو دوبارہ سے فریش کرنا ہے اب اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم یا تو ان کو کوئی بھی تھوڑی سی ایسی کوئی چیز لیکچر سے ہٹ کے بتا دیں کوئی تھوڑی سی ایسی ان کے ساتھ you can say کہ ایک ریلیکس موڈ میں ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن کر لیں تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں دوبارہ سے اب اس کے لئے ایک اور جو چیز ہم یہاں پہ use کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب بچہ جیسے کوئی آواز نکالتا ہے گلاس میں کوئی problem کرتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کے اوپر غصے ہو جائیں بچے کو بہت زیادہ ڈانڈنا شروع کر دیں ہم اسی بچے کو سپوس ہم نے بلا لکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آپ نے کیا زبردست آواز نکالی ہے دوبارہ آواز نکالو اب جو اچھا آواز نکالتا ہے تو ساری گلاس میں تھوڑی دیر کے لئے بڑا جوش و خروش اور بڑے ہستے ہیں بچے یہ کیا ہو گیا اب جب ایک دو منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کے لئے آپ کو اس کے لئے آپ کو hardly 15 to 20 seconds یہ آپ کے پاس ہے ان 20 seconds میں وہ بچے دوبارہ سے فریش ہو کے ان کا انٹرسٹ آوال دوبارہ سے بڑھ جائے گے اور وہ بچے آپ کو like بھی کریں گے وہ تو ہمیں بور ہی نہیں ہونے دیتے تو یہ آئس بریکر ہے اور اب فیفت کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز جو بھی لیکچر ہم نے ڈیلیور کیا ہے اس سے ریلیٹیڈ ایکٹیویٹی بچوں کو دیں اب وہ ایکٹیویٹی دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو ہم کلاس کے اندر گروپنگ کر دیتے ہیں آپ بچوں کی گروپنگ کر دیں کلاس کے اندر جب ہم تین چار بچوں کی گروپنگ کرتے ہیں تو گروپنگ کرنے کے بعد ہم ان کو اس سے ریلیٹیڈ ایکٹیویٹیز دے دیتے ہیں اب وہ ایکٹیویٹی دیتے ہیں تو بچے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں جب بچے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو ڈسکشن کرنے سے ان کی جو کنفیویزنز لیکچرز میں تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں نمبر ٹو ان کا کانفیڈنس لیول انکریز ہوتا ہے نمبر ٹری وہ جو ٹاپک ان نے پڑھ لیا ہوتا ہے وہ ان کو اس ٹاپک پہ ان کی جو کمانڈ ہے وہ بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اگر اس طرح سے ان فائف ٹپس کو اگر ہم اپنے لیکچر کا حصہ بنا لیں تو میرے خیال میں ہمارا لیکچر زیادہ انٹرسٹنگ ہو نہ صرف ہمارے لیے بچوں کے لئے بچے بھی زیادہ انٹرسٹ سے ہماری کلاس لیں چونکہ اب بچے بورنی ہو رہے کلاس میں بچوں کو کنفیوین کم سے کم ہو رہی ہے اور ان کی انٹرسٹ لیول جو ان کا تھا وہ انکریز ہو رہا ہے تو اب اس میں جو ٹیچنگ ہوگی وہ بھی زیادہ ایفیکٹیو ہوگی اور ایک جو ایٹموسفیر کریئٹ ہوگا وہ بھی ایک اچھا ایٹموسفیر کریئٹ ہوگا مگر یہاں پہ چونکہ بینگ ای ٹیچر مجھے بھی اس طرح کے پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بھی جو ٹیچر ہیں جو ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کو بھی اس طرح کے پرابلم کو فیس کرنا ہوگا کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو آئس بریکر کا میں نے آپ کو منشن کیا ہے کہ ہم سٹوئنٹس کو انہوں نے کوئی آواز نکالی ہے کوئی دسپلن پرابلم کریئٹ کیا ہے تو ہم اس طرح سے کو آئس بریکر میں یوز کر سکتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ میری باغ سے might be possible اختلاف کریں کہ کلاس کے اندر اگر ہم اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی شروع کریں گے پھر تو کلاس کنٹرول سے باہر ہو جائے گی تو یہ کچھ ہی کیسز ہوتے ہیں ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں میکسیمم کیس میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کلاس کے کارڈنگ ہی ٹریٹ کیا جائے تو یہ جو جرنل ہمارے پاس ٹپس ہوتی ہیں جرنل کلاس کے لئے ہاں کوئی ایکسیپشنل کیس آتا ہے تو اس کو پھر ہم اسی طرح سے ہینڈل کرتے ہیں تینکیو سو میک